بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ آج ہمارا دوسرا لسن ہے دیرین صاحب دیرین صاحب عبدالرڈ چیپ ای سٹوری is about ایک اٹنپنگ ای سٹوری جو ہے یہ اغوا کے بارے میں ہے جس میں کڑنے پر جو ہے اغواکار جو ہیں اسے مزید پیسے چاہیے دیرین صاحب عبدالرڈ چیپ جس کے لئے وہ بارگیننگ کرتے ہیں یعنی جس کے لئے وہ سودا وغیرہ کرتے ہیں تو اچھا we were down south in albana ہم جنوبی albana میں رہتے ہیں build or sit and myself build or sit اور میں خود ہوں when this kidnapping idea جب اس اغوا کا خیال struck us ہمارے ذہن میں آیا bill and me had about six hundred ڈالر bill اور میرے ساتھ تقریباً چے سو ڈالر تھے we needed just two thousand ڈالر ہمیں صرف دو ازار ڈالر کی ضرورت تھی more to buy مزید to buy some land in western alonius کہ ہم مغربی alonius میں کچھ زمین خریدیں we تو ہمیں دو ازار ڈالر کی ضرورت تھی اور ہمارے پاس چیس ہوتے ہیں we figured that how we figured ہم نے اندازہ لگایا that family love خاندانی محبت جو ہوتی ہے strongest وہ مضبوط ہوتی ہے in semi-rural communities نیم دیہاتی علاقوں میں جو خاندانی محبت ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہے and decided ہم نے پیصلہ کیا to do our kid nipping in summit کہ ہم اپنی اغواکاری کہاں کریں summit میں کریں جو ایک small town ہے a small town جو ایک small town ہے we selected we selected for our victim ہم نے منتخب کیا اپنے شکار کے لیے the only child ایک بچے کو a prominent citizen جو ایک آلہ شہری تھے ممتاز شہری تھے نمائی شہری تھے اس کے بیٹے کو ہم نے سیلکٹ کیا کہ اس کو ہم اغوا کریں گے وہ ہمارا شکار رہے گا named Ebenezer Dorset اس کا نام تھا Ebenezer Dorset اس کے بیٹے کو ہم نے منتخب کیا اپنے شکار کے طور پر جو ایک ممتاز شہری کے بیٹے تھے تو اس کے بعد جو اپنے دولت کے لیے مشہور تھے جو اپنے دولت کے لیے مشہور تھے بار بھی کہتا ہے foreclosure تو foreclosure کا معنی جو ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اس کا معنی ہے foreclosure foreclosure کا یہ معنی ہے دیکھو to take back property that was bought with borrowed money because that money is not being paid back as agreed اچھا تو آپ پہ کسی جائدات کو کرسے لیتے ہیں اور اس کو نکت پر بیچتے ہیں تو اس کو کہتا ہے foreclosure اچھا the kid was a boy upton وہ بچہ جو تھا وہ دس سال کا تھا with freckles اس کے چہرے پر تل تھے تل کے نشانات تھے and bright red hair اس کے چمکدار سنہرے بالتیں bill and me figured bill اور میں نے اندازہ لگایا figured mean اندازہ لگایا سوچ لیا ہم نے date ابنیزر وہ degree کہ ابنیزر جو ہے وہ راضی ہوگا to pay ransom تو وہ ہمیں فیدیا دے گا چڑھانے کے لیے فیدیا دے گا توان دے گا of two thousand dollar two thousand dollar but wait till but wait لیکن انتظار کرو لیکن انتظار کرو I tell you what happened میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیا ہوا about two mice from summit was a little tree covered mountain تقریباً تین میل کے پاسلے پر ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا درختوں سے برا ہوا پہاڑ تھا دو میل کے پاسلے پر سمیٹ سے سمیٹ سے دو ماہ دو میل کے پاسلے پر ایک برف ایک درختوں سے ڈکا ہوا ایک پہاڑ تھا آن دی ریئر سلوپ اب دس پچھلے والے ڈیران پر ریئر ریئر پچھلا والا جو اب اسے سائیڈ پر ہوتا ہے اب دس ماؤنٹین واز آکیو وہاں پر ایک غار تھی دیئر بھی سٹورڈ پرویجن وہاں پر ہم نے اپنے سامان کو زخیرہ کیا یعنی وہاں پر ہم چلے گئے اور اپنے سامان کو رکھ دیا سٹورڈ کیا جمع کیا جس کو رسد بھی کہتے ہیں توشہ بھی کہتے ہیں پرویجن فود سپلائی وغیرہ فود وغیرہ کو ون ایوننگ ویڈرو ان دی بگی پاسٹ اول ڈورسٹ ہاؤس ایک شام کو ہم بگی میں چلے گئے ڈورسٹ کے گھر کے سامنے سے ہم گزر گئے پاسٹ مین گزرنا بگی کا مانے بگی اس کو بگی کہتے ہیں بگی وہ تانگہ سا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تانگے کو بچہ جو تھا وہ گلی میں تھا تھروینگ وہ فین کر ہاتا راکس پتروں کو اٹھ ای کٹن ایک بیلونگ لے پر آنڈی آنڈی آفوزٹ فینس جو دوسری جانب سامنے والے یا دوسری جانب بار پر بیٹا تھا جو دوسری جانب بار پر بیٹا تھا تو اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے انشاءاللہ یہ پہلا لسن ہے پہلا سبق ہے انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا شروع کریں گے اس میں کچھ ورڈز ہے جو مشکل ہیں اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اپوزٹ فینس کا معنی ہے مخالب جو آپ کے اپوزٹ فینس ہوتا ہے یعنی دوسری جانب جو بار ہوتی ہے لکیوں کو بار ہوتی ہے جنگلہ سے ہوتا ہے کھٹن کا معنی ہے بیلونگ لے راک پتر تروینگ کا معنی ہے پینکھنا اس کے بعد ورڈ ہے بگی بگی کا معنی ہے میں نے آپ کے بتا دیا بگی تانگے کو کہتے ہیں بگی جیسے یہ کہتے ہیں کورڈ ماؤنٹ ٹری کورڈ برف سے ڈکا گوا ماؤنٹین پہاڑ کو کہتے ہیں پرویجن کا معنی ہے سامان نورسد ریڈ ریئر سلوپ کا معنی ہے پیشلہ والا پیشلہ والا ڈال ڈیلان جو ہوتا ہے اچھا فریکلز کا معنی ہے تل بریڈ ہیئر کا معنی ہے سنہرے بال موڈگیجز کا معنی ہے گھر بھی رکھنا لینڈنگ کا معنی ہے پیسے دینا گھر بھی پر وہ پیسے دیا کرتا تھا پرومینن کا معنی ہے ممتاز آلہ حصیت والے وکٹم کا معنی ہے شکار سریکٹر کا معنی ہے ہم نے تو منتخب کیا فگرٹ کا معنی ہے ہم نے اندازہ لگایا کیڈنیپنگ کا معنی ہے اغوا کرنا سیمی رورل کا معنی ہے نیم دیہاتی علاقہ اور کیڈنیپنگ کا معنی ہے کیڈنیپنگ ایڈیا اغوا کا خیال ٹھیک ہے نا اور یہ تیک سرک ہمارے ذہن میں ہم نے ذہن میں سوجا یہ ہے ہم نے اپنے ذہن میں سوجا تو یہ پورے اس کے ورڈز میننگ ہے اچھا جو بھی کوئی مشکل ہو تو بڑے مہنبانی نیچے کامنٹس میں لکھی ہے اور ہماری اردو میں تو توڑی سے بہت کمزوری ہوتی ہے تو اس کے لیے محمد پیچھاتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنی زبان پشتو ہیں جس کی وجہ سے کوئی میننگ میں غلطی ہو سکتی ہیں اردو کے پرونوسییشن میں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں تو والسلام ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ بچوں کو اور پایدہ ملیں ٹیچرز کو پایدہ ملیں تو یہ ہے ہمارا میسج السلام علیکم غلت شکریہ پایدھیں ٹیچرز درست ちょっと گیب میں Elmo there ڈرب ی wurde